السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کچھ دلچسپ کہانیاں اور دنیا کی مزید انفارمیشن لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو ہے ایک گد پرندے کے بارے میں تو دوستو گد ایک شکاری پرندہ ہے جو مرے ہوئے جانوروں کی لاشوں کا گوشت کھاتا ہے گد کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں یہ بہت بلندی پر بگیر زور لگائے پرواز کر سکتا ہے اس کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو مزید اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر اس کے قسم کی بات کریں تو یہ پرندہ دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروپ میں کیلیفورنیا اور انڈین کانڈرس گد کو رکھا گیا ہے یہ گروپ شمالی اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے دوسرے گروپس میں مردار خور گد شامل ہے جسے اولڈ ورڈ سے موسوم کیا گیا ہے یورپ آفریقہ اور ایشائی ممالک میں پایا جاتا ہے یہ ہندوستان کے ریگستانی سہرائی اور پہاڑی علاقوں میں کسر سے پایا جاتے ہیں تو دوستو اگر اس کی شکل اور صورت کی بات کریں تو مردار خور گد کی چونچ موٹی سکتا اور سامنے موڑی ہوئی ہوتی ہے چونچ کے اوپر سانس لینے کے لیے دونوں جانب سوراکھ ہوتے ہیں سر کے کسی قدر نیچے کی جانب دونوں طرف آنکھیں ہوتی ہیں جو دو الگ اطراف میں دیکھنے میں مدد دیتی ہیں تو دوستو یہ ایک شکاری پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ امومن سہت مند جانوروں پر حملہ یا شکار نہیں کرتے بلکہ بیمار اور لاغر جانور کو اپنا شکار بناتے ہیں ان میں سونگنے کی صلایت یعنی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے تو دوستو جس سے بلندی پر مردار کی بو پہنچ جاتی ہے یہ گروپ کی شکل میں گزہ کھاتے ہیں جب کسی جانور کی لاش دکھائی دیتی ہے تب ان پرندوں کا جھنڈ وہاں اتر پڑتا ہے مردار کے اندرونی اعزاء جیسے آنت جگر اور دل تک شوق سے کھاتا ہے تو دوستو گد کو صفائی کرنے والا پرندہ کہا جاتا ہے یعنی جنگلوں میں مردار جانوروں کو یہ پرندے تھوڑی دیر میں ہی ختم کر جاتے ہیں جب یہ گزہ کھا لیتا ہے تو اسے حضم کرنے کے لیے سو جاتا ہے یا نیم خوابیدہ کی حالت میں ہی رہتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ